آپ باہر میں آیا بہت دیر ہو گئی اور دیر کے بعد جا کر دیکھا کہ سجدے تک اپڑا ہوا ہے اور وہاں اس کی جار لگلی تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا دور بتا کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاہ میں ہمارے مرتبے کو بڑھاتی ہے اور اس حوالے سے ہمارا کام یہ اسی طرح کا ہے اور یہ آپ کے دعور سے چلتا ہے اور جو آپ ہمیں دیتے ہیں سارا کا سارا وہ ضرور مندل کے ترک ہو جاتے ہیں علماء کے ذریعے سے ٹیچوں کے ذریعے سے اور اسی طرح جو وہاں کے جو دکاندھار ہیں ان کے ذریعے سے آپ سب کامی شکر بزار ہوں جو آپ تعاون کرتے ہیں لیکن خاص طور پر جنہوں نے ہمیشہ رہا ہمارے ساتھ برکون تعاون کیا اور ان کے ہم خاص طور پر ہم شکر بزار ہیں اور اس حوالے سے بہت کچھ نام ذکر کرنا دوری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خصوصی معاونین ہیں اور ہر سال ان کے تعاون سے ہم کام کرتے ہیں ہماری جامعہ مسئل عثمانی آلوکیشن سنٹر جہاں میں حقیق ہوں اور اس کے نمازی اور اس کے ساتھی ان کا بہت برکور تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جامعہ مسئل عمر اور مرنہ شوایق صاحب برکور تعاون ان کا حبیبت پر فونیشن کے ساتھ رہتا ہے اسی طرح جامعہ مسئل انڈسٹی روڈ اور اسی طرح مرنہ کاری اسمائیل صاحب ان کا برکور تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے محترم جناب شبیر گور صاحب ریڈو رمضان سعید سعید صاحب اور ان کے دوسرے رفاقہ ریڈو رمضان سعیدیہ سے برکور تعاون ہمیں ملتا ہے جو ہر سارا ہم ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی طرح اس کے علاوہ جناب ہمارے محترم جناب عشر جعفری صاحب ان کا کنکاسر سے تعلق ہے یا دشریف فرمائے برکور تعاون ہم حبیبت کے ساتھ جہاں میں مشہد عثمانی آئیوکیشن سنڈر کے ساتھ ان کا راتہ ہے قرآن صاحب برکور تعاون ہمیں کا ہے میرے محترم جن سے ابھی تک میری براد راست براکات نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ آج اس مجمع میں ہوں گے جرام محترم محمود حسین صاحب جن کا رادرم سے تعلق ہے مجشتہ صاحب انہوں نے فون کر کے بجائی دو ہزار پور علا بی ورمر فارنیشن کے لئے دیئے ایک ہزار سے انہوں نے یتین بچوں کو سپانسر کیا اور دوسرا ہزار چلاس کے لئے دیا جو میرے محترم کے عبالت پہ جائی ہے اور اسی طرح جرام حاجی غلام رحمانی صاحب ان کے سانداد اصل رحمانی یا مرسات اقصال برکور تعاون کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ان کے علاوہ ہمارے بائنواز صاحب کے سانداد ریحان نواز وہ برکور تعاون کرتے ہیں اس مطلبہ انہوں نے چھے یتین بچوں کو سپانسر کیا اسی طرح ہمارے محترم میرے بہت ہی خالد دوست حاجی خالد دوسر صاحب جو اللہ کو پیارے ہو چکے اللہ ان کے درجے بلند کرے ان کی آدیا محترمہ اور ان کی بچیا انہوں نے تقریبا چار یتین بچوں کو سپانسر کیا میرے یہاں کئی بہنیں اور میرے بھائی وجود ہیں جنہوں نے بچوں کو سپانسر کیا ہے تقریبا پچاس سے زیادہ یتین بچوں کو ہم سپانسر کر چکے ہیں اور اس کی دو ترقیبیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ ان کی تعلیم اور کھانے پینے کے پوری سپانسرشپ لیتے ہیں جو اسلامی بوڈی سکولوں میں پڑھتے ہیں جس کا دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں ہوتے ہیں ان کے پورے اخراجات تو دو سو پچاس کونٹ اس کا ہوتا ہے جو ان کو سپانسر کرتے ہیں اور ایک یہ کہ ان کی تعلیم کو لوگ سپانسر کرتے ہیں کہ بچہ اور بچی یتین درس سکول جاتا ہے تو اس کا آسی کونٹ سالہ کا خرچہ ہوتا ہے اور کوئی بھی یہ سپانسر اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں اور آخری بات میں کرنے کے بعد میں آخری بات پوری کروں گا جو آج ہمارا یہ ہے کہ آپ آپ سے جو ترخواست کریں گے کہ آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ کن کن جو ہے چیزوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بعد میں جنرد مشیر صاحب آپ سے فرمائے اور ان کے کہنے پر آپ جو ہے یہاں تعاون کریں گے اور اس حوالے سے وہ چیزیں رکھو کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعاون ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کم از کم جو ہے یہاں ہمارے دس ایڈکیشن سنٹر ہیں انتہائی غریب علاقوں میں اور وہاں جو ہے اساتذہ ہم متعایر کرتے ہیں جن پالابی ورکر فورنڈیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ہم یہ چاہے گے کہ آج کم از کم پانچ اساتذہ کو آپ لوگ جو ہے سپانسر کریں ایک استاذ کا ہدیعہ جو ہم مہانہ دیتے ہیں وہ تقریباً سانٹر ہوتا ہے اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہاں سے تقریباً بیوہ فیملیاں جو بچے یتیم بچے اور بیوہ خواتین ہوتی ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم چار بیوہ خواتین اور اونکے یتیم بچوں کو آپ سپانسر کریں اور اس کا بھی تقریباً یہ سانٹر ہوتا ہے اور اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ کم خاص طور پر رمضان مبارک میں آپ سپانسر کریں تقریباً بیس لوگوں کو اور جو یتیم بچے اور دیوہ ہوں گی اور ان کو کم از کم رمضان میں ہوں گے